رب العالمين الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ دیبن التاہرین واسحاب الراشدین المہدیین اما بعد فاعوز اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیجو لا تأخذه سنت ولا نوم لہو ما فی السماوات و ما فی الارد منزل لذی یشفع مندہو اللہ بی اذنه یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم و لا یحیطون بشیئی من علمہی اللہ بماشا و سیہ کرسیہ السماوات والارد و هو العلی العزیم صدق اللہ مولانا العزیم ان اللہ و ملائکتہو يسلون علن نبی یا ایجوہ الذین آمنوا صلو علیہ و سلمو تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ وآلہ آلکہ وآسحابک یا حمد اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خطیب الانبیاء والمرسلین و علیہ وآلہ آلکہ وآسحابک یا رحمتن للعالمین کامل سادہ احترام علمائی کرام سادہ دے کرام برادران اسلام حاضرین و سامین آج اس محفل میں شامل ہو کر ہمیں اپنے گناہ بخشوانے کا ایک موقع مل گیا ہے آج اس محفل میں حاضر ہو کر ہمیں اپنا دل چمکانے اور سینہ روشن کرنے کا ایک موقع مل گیا ہے قیامت کے دن حضور کی شفاعت حاصل کرنے کا بہانہ مل گیا ہے یہ وہ محفل ہے جس میں برکتیں تقسیم ہو رہی ہیں بخششیں بانٹی جا رہی ہیں رحمتیں لٹائی جا رہی ہیں مسجد کا پاکیزہ ماحول ہے قرآن پاک کی تلاوت ہوئی پھر رحمت اللہ العالمین کی بارگاہ میں ناتے پڑی گئیں مناقب پیش کیے گئے یہ وہ ذکر ہے کہ جہاں یہ ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے آج آپ لوگ جب اس محفل سے واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے تو یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے بڑی برکتیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے جتنی دیر آپ لوگ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں شہدائے کربلا کی روحانی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں جتنی دیر آپ لوگ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں رحمتوں کی مسلہ دار بارش میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہستیاں جو ہماری پیدائی سے پہلے دنیا سے پردہ کر گئیں آج ہم انہیں وضو تو نہیں کرا سکتے پانی کا پیالہ تو نہیں پیش کر سکتے قدم تو نہیں دبا سکتے ان کی جسمانی خدمت تو نہیں کر سکتے لیکن عیسالِ ثواب کر کے ان کی روحانی خدمت کر سکتے ہیں تو یہ جو دس روزہ محافل ہو رہی ہیں یہ شہدائے کربلا کی روحانی خدمت والی محفلے ہیں سیال شریف میں حضرت شیخ الاسلام خاجہ کمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہر سال شکر کا شربت بنا کے دس محرم کو ختم شریف دلاتے تھے تو آپ وہ شربت مسافروں میں تقسیم کر رہے ہیں اور فاتحہ خانی کر رہے ہیں آپ کے والدِ گرامی حضرت خاجہ زیاؤدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیلولہ فرما رہے ہیں دوپیر کا وقت ہے آرام فرما رہے ہیں جب بیدار ہوئے تو فرمایا میرے بیٹے کو بلا کے لاؤ حضرت خاجہ صاحب شیخ الاسلام دوڑے دوڑے اپنے والدِ گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو خاجہ خاجگاں خاجہ زیاؤدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ابھی خواب میں امام علی مقام تشریف لائے تھے اور آپ نے فرمایا کہ کمر الدین نے جو شربت بیجا ہے وہ بڑا میٹھا ہے وہ مٹھاس اخلاص کی وجہ سے تھی وہ مٹھاس محبت کی وجہ سے تھی آپ جتنی محبت کے ساتھ ان محفلوں میں شامل ہوں گے اتنے ہی خوبصورت توفہ امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچیں گے آپ جتنی اچھی نیتوں کے ساتھ جتنے حسن نیت کے ساتھ ان محفلوں میں حاضر ہوں گے اتنے ہی پھولوں کے گلدستے شہدائے کربلا کی بارگاہ میں پیش ہوں گے میں ان دس روزہ محافل کے انتظام پر تمام منتازمین کو معاونین کو حدیعہ تبریق اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ منتازمین معاونین کو عجر عظیم عطا فرمائے مجھے آج اس پہلی محفل میں جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے توحید و رسالت اور اہلِ بیت تو اسلامی عقائد میں توحید کی حیثیت کیا ہے رسالت کی حیثیت کیا ہے اور اہلِ بیت جو ہیں توحید و رسالت کے حوالے سے ان کی تعلیمات کیا ہیں ان کی سیرتیں کیا ہیں اس موضوع پر چند گھڑیاں گفتگو کروں گا اللہ تعالیٰ حق گوئی کی توفیق اتا فرمائے اسلام کی جو بنیاد ہے وہ ان تین عقائد پر ہے توحید رسالت اور آخرت یوں تو تفصیلات میں جائیں عقائد کی تفصیلات میں اور تعلیمات کی تفصیلات میں تو بہت سارے پہلو ہیں لیکن اجمالاً یہ تین چیزیں ہیں توحید رسالت اور آخرت توحید ہماری زندگی کا مقصد ہے جس کے لئے ہمیں پیدا کیا گیا ہے توحید وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ یہ آیت بتا رہی ہے کہ توحید وہ مقصد ہے جس کے لئے ہمیں پیدا کیا گیا ہے توحید وہ موضوع ہے جس کے لئے قرآن اتارا گیا ہے قرآن کے نزول کا مقصد توحید کو منمنہ ہے اور اللہ نے کموں بیش جو سوالاکھ نبی بھیجے ہیں سارے نبیوں کی آمد کا مقصد توحید کو منمنہ ہے وہ کتنا خاص موضوع ہے جس کے لئے اللہ نے کموں بیش سوالاکھ نبی بھیجے وہ کتنا خاص موضوع ہے جس کے لئے اللہ نے آسمان سے کتابیں نازل کی اور دوبارہ عرض کر رہا ہوں ہماری تخلیق کا مقصد ہی توحید ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ لیکن ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اسی بنیادی عقیدے سے مجرمانہ غفلت میں مبتلا ہے صرف زبان سے مانتے ہیں تو ہی لیکن اس کی اہمیت سے ہم واقف نہیں ہیں اتنا تو ہر مسلمان ہی جانتا ہے کہ عبادت کے لائق صرف ایک ذات ہے وَحْدَهُ لَا شْرِيْكَ عام طور پر کلمہ طیبہ ہم اس کے لئے پڑھتے ہیں تو وہی توحید کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے توحید کا مطلب کیا ہے ایک ثابت کرنا توحید کا مطلب کیا ہے ایک ثابت آپ اگر کہیں بھی میدان میں خالد بھی کھڑا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ٹھیک ہے خالد بھی کھڑا ہے لیکن اس کے علاوہ اور بھی ہیں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میدان میں زید کے علاوہ کوئی کھڑا نہیں تو یہ توحید ہے سب سے نفی کرتے ہیں کوئی اور کھڑا ہی نہیں کوئی اور وہاں موجود ہی نہیں موجود ہی ایک ہے جب سب سے نفی کر کے ایک ذات میں مضمون ثابت کیا جائے گا وہ توحید ہے لا الہ نفی پہلے ہے نہ سورج رب ہے نہ چاند الہ ہے نہ پتھر الہ ہے نہ پانی الہ ہے نہ ستارے عبادت کے لائق ہیں نہ کوئی نبی اور ولی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے لا الہ کوئی مخلوق عبادت کے لائق ہے ہی نہیں عبادت کے لائق صرف اور صرف ہے تو وہ ہے جو خالق ہے توحید کا مضمون سمجھنے کے لئے یہ بنیادی بات ہے یا ایو ناسو بدو ربکم اللہ زی خالقہ کم سورہ بکرہ کی آیت نمبر اکیس پہلا پارہ سورت بکرہ آیت نمبر اکیس معبودیت کا میرٹ سجدے کے لائق کون ہے جو خالق ہے یا ایو ناسو بدو ربکم اللہ زی خالقہ کم کوئی مخلوق عبادت کے لائق نہیں سورج مخلوق ہے چاند مخلوق ہے ستارے مخلوق ہیں پانی مخلوق ہیں رسول ولی جو مخلوق ہے وہ الہ نہیں ہے جس کو بنایا گیا ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہم شرک نہیں کرتے ہم آل سنت و جماعت ہم مانتے ہیں رسول مخلوق ہے اللہ نے ان کو بنایا ہے اولیاء مخلوق ہیں اللہ کی اللہ نے ولیوں کو پیدا کیا ہے اللہ لا شریک ہے وہ خالق ہے سب وہ ہماری اکل سے بلند ہے تو جو مخلوق ہے وہ عبادت کے لائق ہے عبادت کے لائق وہ ہے جو خالق ہے اس لیے کچھ صفتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ خاص ہیں جب آپ وہ صفتیں کسی مخلوق میں لائیں گے تو پھر شرک ہو جائے گا پھر توحید ختم ہو جائے گا ان میں پہلی چیز تو لا الہ الا اللہ عبادت کے لائق صرف اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں دوسری چیز اللہ خالق ہے باقی ہر شئے اس کی مخلوق ہے باقی کسی شئے کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اس کو کسی نے بنایا نہیں یہ خود بخود بنائیں باقی آپ جس کی بھی شان بیان کریں جس کا بھی ذکر کریں صفتیں بیان کریں آپ اس کا نام لے کے یہ نہیں کہہ سکتے بھی اس کو بنایا نہیں گیا یہ خود بنایا کسی کا نام ذہن میں آتا ہے کہ آپ کہیں بھی یہ بنایا نہیں گیا یہ مخلوق نہیں ہے یہ خود بنایا کسی کا نام آئے ذہن میں نہیں تو خالق صرف اللہ ہے باقی ہر شئے مخلوق دو صفتیں ہوگیں ایک تو یہ کہ عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی ہے دوسرا اللہ کے سوا خالق نہیں وہ خالق ہے باقی ہر شئے اس کی مخلوق ہے تیسری چیز اللہ بے نیاز ہے اللہ کے سوا کوئی بے نیاز نہیں اللہ کسی شئے کا موتاج نہیں بے نیازی کا مطلب کیا ہے کُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ سَمَتْ اللہ جب ہم بے نیاز کا ترجمہ کرتے ہیں تو بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید اللہ بے پرواہ ہے تو بے پرواہ اور چیز ہے بے نیاز اور چیز ہے فرق آپ کو پتہ ہے بے نیاز میں اور بے پرواہ میں بے پرواہ تو اسے کہتے ہیں جسے پرواہ کوئی نہ ہو اللہ کو تو ہماری پرواہ ہے وہ تو رحمان ہے وہ تو رحیم ہے وہ تو پردہ پوشی کرنے والا ہے وہ تو ارحم الراہیمین ہے وہ تو کریم ہے وہ تو ہماری ضرورتیں پوری کر رہے ہیں وہ رب ہے وہ ہماری پرواہ کرنے والا ہے اللہ حُسَمَتْ کا مطلب یہ ہے اللہ کسی شئے کا موتاج دے ہمیں پیاس لگتی ہے پانی کی ضرورت ہے اللہ کو ضرورت ہے پانی کی ہمیں بھوک لگتی ہے اللہ کو بھوک لگتی ہے ہمیں موسمی اثرات سے بچنے کے لیے کپڑوں کی ضرورت ہے اللہ کو کوئی لباس کی ضرورت ہے ہمیں چھت کی ضرورت ہے یا پیروں کے نیچے جس پر چل سکے زمین کی موتاجی ہے ہمیں کوئی چیز نیچے ہو جس پر پیر رکھیں اللہ نہ چھت کا موتاج ہے نہ زمین کا موتاج ہے اسے کسی شئے کی موتاجی ہے ہی ہم بے ساکھیوں پہ کھڑے ہیں سانس لینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے صرف پانچ منٹ کے لیے کوئی سانس بند کر دے نا موہ پہ ہاتھ رکھ لے سانس نہ چلے بندہ مر گیا کیوں ہم موتاج ہیں آکسیجن کی ہم چل رہے ہیں آکسیجن کے ساتھ ہم سانس کی موتاجی کے ساتھ چل رہے ہیں اللہ موتاج ہے یہ ہے اسمت کا مطلب اللہ بے نیاز ہے صرف ایک ذات ہے جو کسی کی موتاج نہیں باقی بڑے سے بڑی ہستی اللہ کی موتاج ہے ولی اللہ کے موتاج ہے نبی اللہ کے موتاج ہے بڑی شان ہے ولیوں کی اور بڑی شان ہے نبیوں کی پر ان کی جو بھی شان ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے ہم نبیوں اور ولیوں کی تعظیم کرتے ہیں عبادت نہیں کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تعظیم یہ ہے کہ اللہ نے ان کو جو عزت دی ہے جو شانے دی ہیں کول و فیل سے ان کو ماننا اظہار کرنا ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو اپنے نبیوں کو رسولوں کو شانے دی ہیں موجزات دیئے ہیں کرامات دیئے ہیں پر وہ اللہ کی دی ہوئی شان نہیں نبی موتاج ہے اللہ کے ولی موتاج ہے اللہ کے سرکار سید شہدہ امام علی مقام کی ایک دعا آپ کو سنا حرم میں آپ بیٹھے ہیں کعبہ شریف کے سامنے امام علی مقام شہید اعظم امام علی مقام دعا مانگ رہے ہیں پروردگار جو شخص مال داری میں تیرا موتاج ہے وہ فقر و فاقے میں تجھ سے بے نیاز کیسے ہو سکتا ہے بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس مال آ جاتا ہے کاروبار اچھا چل پڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ مجھے اللہ کی موتاجی نہیں میں انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہوں وہ سمجھتے ہیں اب میرا کاروبار بڑا چل گیا ہے اب مجھے ضرورت نہیں رہ گی دعا کی سرکار سید و شہدہ شہید کربلا امام علی مقام کی دعا ہے کعبہ شریف کے سامنے بیٹھ کے آپ دعا کر رہے ہیں پروردگار جو شخص مال داری میں تونگری میں جبکہ دولت اس کے پاس وافر ہے جو اس حال میں بھی تیرا موتاج ہے وہ فقر و غربت میں تجھ سے بے نیاز کیسے ہو سکتا ہے امام علی مقام نے فرما دیا چاہے امارت ہو چاہے غربت ہو انسان ہارا حال میں اللہ کا موتاج ہے کسی حال میں بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے اچھا جس زمین پہ آپ بیٹھے ہیں یہ آپ نے خود بنائی ہے یہ زمین بنائی کس نے ہے جس ہوا میں سانس لے رہے ہیں یہ ہوا تخلیق کس نے کی ہے سورج کی روشنی جس میں زندگی گزارتے ہیں یہ سورج کس نے بنایا ہے تو ہم پھر کتنے موتاج ہیں اللہ کے اللہ کسی شئے کا موتاج نہیں آیت القرصی کے مقدس کلمات میں نے تلاوت کیے اللہ لا الہ اللہ اللہ وہ ہے کہ اس کے علاوہ کو عبادت کے لائے گئے الحیل قیوم الحیل ایک ہوتا ہے حیل قیومن ایک ہے الحیل جب حیل پہ علف لام آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندہ ہے تو صرف اللہ ہے اللہ کے سواج جسے زندگی ملی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی زندگی گزار رہا ہے اللہ کے سوا کوئی ذاتی طور پہ زندہ اللہ نے جس کو زندگی دی ہے اسے زندگی ملی ہے ذاتی زندگی ہے تو کس کی ہے اللہ منبع ہے حیات کا وہ الحیل ہے یہ الحیل کا ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں قرآن پاک کی زبان بڑی فصاحت والی زبان ہے بڑی بلاغت والی زبان ہے عربی زبان الحیل وہ زندگی کا مبدہ ہے منبع ہے اللہ کے سوا جو بھی زندہ ہے وہ اللہ کی وجہ سے زندہ ہے آگے فرمایا الکیوم الحیل قیوم وہاں بھی علی فلام آیا ہے خالی قیومن نہیں آیا الکیوم قائم بزاد ہے تو اللہ ہے یعنی اپنی ذات کے ساتھ قائم ہے تو اللہ ہے باقی جو بھی قائم ہے وہ اللہ کی وجہ سے قائم ہے زمین قائم ہے سورج قائم ہے ستارے قائم ہے ایک نظام چل رہے ہیں اس نظام کو قائم کس نے رکھا ہوا ہے اس نظام کو کس نے قائم رکھا ہوا ہے میں جو مضمون بیان کر رہا ہوں قبر میں جاتے ہوئے پہلا سوال ہی یہ ہوگا من ربوں کا اس لیے بڑی توجہ کی ضرورت ہے اس مضمون پر ہماری زندگی کا مقصد اگر توحید نہ ہوتا تو قبر میں جاتے ہی سب سے پہلے یہ سوال نہ ہوتا من ربوں کا جب قبر میں جاتے ہی پہلا سوال یہ پوچھا جا رہے من ربوں کا تو اس کا مطلب ہے فرشتے پوچھ رہے ہیں اے دنیا کے بازار سے گزر کے آنے والے رب کی پیچان ہوئی ہے یا کوئی نہیں اے دنیا کے بازار سے گزر کے آنے والے اپنے خالق کو پیچان ہے یا نہیں پیچان ہے وقت ضائعی کر کے آئے ہو یا مرفت حاصل کر کے آئے مر ربوں کا بتاؤ رب کسے مانتے ہو ما دینوں کا تمہارا دین کون سے ہے ما کنت تقولو فی حضر رجل حضور کا دیدار کروا کے پوچھا جائے گا اس ہستیِ موظم و موتشم کے بارے میں کیا کہتے تھے جب قبر میں جاتے ہی اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں زندگی دی گئی تھی تاکہ دنیا میں ہم ہم اللہ کو پہچانے اللہ کے رسول کو پہچانے اس لیے قبر میں جاتے ہی اللہ کے بارے میں اور رسول کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ زندگی اس لیے دی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کو پہچان کر آنا ہے تو میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی چند خاص شانیں بیان کی ان میں سے ایک شان تو یہ ہے عبادت کے سوا اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق عبادت کے لائق ہے تو صرف ایک ذات ہے دوسری شان کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے باقی ہر شئے مخلوق ہے تیسری شان اللہ بے نیاز ہے باقی ہر شئے اس کی نیاز مند ہے باقی ہر شئے چاہے بڑے سے بڑی مخلوق ہے وہ اللہ کی موتاج ہے چوتھی بنیادی بات یہ تھوڑی سی مشکل ہے اس کے الفاظ ذرا مشکل ہیں کوشش کروں گا آسانی سے سمجھ آ جائے کائنات میں جو وجود ہے نا ان کی تین قسمیں ہیں ایک واجب الوجود ایک ممکن الوجود ایک ممتنئ الوجود واجب وہ وجود ہے کہ جو ہر حال میں موجود ہوتا ہے کبھی غیر موجود ہوتا ہی نہیں وہ واجب الوجود جو ہمیشہ سے ہے جو کبھی غیر موجود ہوتا ہی نہیں اور واجب الوجود صرف ایک ہے وہ اللہ ہے دو واجب الوجود ہوئی نہیں سکتے ہمارے قریبی ایک گاؤں ہے نام نہیں لے رہا وہاں ایک شخص آیا تو اس نے تقریر کرتے ہوئے کسی پاک ہستی کا موظم ہستی کا نام لے کے کہا بھی وہ واجب الوجود ہیں تو میں بات پل گیا تو انہوں نے مجھے کہا جی فلان شخص آیا ہے بیان کر کے گیا جی کہ فلان ہستی واجب الوجود ہے تو میں نے کہا اس کو پتا نہیں واجب الوجود کہتے کسے ہیں دو ہستیاں واجب الوجود ہوئی نہیں سکتے لَوْقَانَ فِيهِمَا آلِحَتُنِ اللَّهُ لَفَسَدَتَا یہ قرآن نے کہا ہے واجب الوجود ایک ہی استی ہے اور وہ اللہ ہے دوسرا وجود ہے ممکن الوجود وہ وجود جو پہلے نہیں تھا بعد میں اللہ نے بنایا ہے انسان پہلے نہیں تھا اللہ نے سورج پہلے نہیں تھا اللہ نے ممکن الوجود وہ ہے جو پہلے نہیں تھا بعد میں بنایا گیا ہے ممکن الوجود وہ ہے جو ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا آج انسان زمین کے اوپر ہے کل نہیں ہوگا یہ ممکن الوجود تیسرا وجود وہ ہے جو ممتانِ الوجود ہے جو کبھی ہو ہی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں کہ وہ ہو وہ ہے اللہ کا شریک انسان اپنے طور پر کوئی بے شک بناتا رہے بھی فلان بھی اللہ کا شریک ہے فلان بھی پر حقیقت میں وہ اللہ کا شریک نہیں کوئی اللہ کا شریک ہے ہی نہیں اگر کوئی مانتا ہے نا کہ آگ عبادت کے لائق ہے بت عبادت کے لائق ہیں تو یہ انسان کی فکری ٹھوکر ہے گمراہی ہے ایک ٹھوکر وہ ہے نا جو پیر کو لگتی ہے بندہ موں کے بال گرتا ہے ایک ٹھوکر وہ ہے جو دل کو لگتی ہے دل مسخ ہو جاتا ہے یہ فکری ٹھوکر ہے کہ بندہ کسی مخلوق کو خدا مان لے اس پر بھی میں سرکار سید و شہدہ کا فرمان آپ کو سنا امام علی مقام کا فرمان سنا سرکار سید و شہدہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی بارگاہ میں ایک سائل آیا آپ کے سامنے کھجوروں کی گھٹلیاں پڑی ہوئی ہیں اس نے کہا دین کیا ہے اور بے دینی کیا ہے آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں دین کسے کہتے ہیں اور بے دینی کیا ہے تو امام علی مقام نے فرمایا خجور کی گھٹلی اٹھا کر فرمایا اگر تو اسے خجور کی گھٹلی کہے تو یہ دین ہے اور اگر تو اسے پتھر کا ٹکڑا سمجھے تو یہ بے دینی ہے میں نے جب بھی یہ روایت پڑی تو میں نے کہا اتنا جامع تعرف دین کا کروا سکتے ہیں تو حضور کے نواسے ہی کرا سکتے ہیں امام علی مقام نے چند لفظوں میں کتنا بڑا مضمون بیان کر دی ہے خجور کی جو گھٹلی ہے اگر کوئی بندہ اس کو کہے کہ یہ پتھر ہے وہ حقیقت بات بیان کر رہے یا خلاف حقیقت چند لوگ ہی بولے ہیں موینو دین پور میں خجور کی گھٹلی پتھر کی تو نہیں ہوتی ہمارے ہاں تو فاصلہ تھوڑی ہے گجرات شہر اور موینو دین پور کا وہاں تو خجور کے اندر سے جو گھٹلی نکلتی ہے وہ پتھر کی نہیں ہوتی ادھر بھی نہیں ہوتی شاہ صاحب ریاست شاہ صاحب فرما رہے ہیں ادھر بھی نہیں ہوتی ویسے نہیں بول رہے ہیں تو میں آپ کو امام علی مقام کے فرمان کی تشریح میں توحید کا عقیدہ سمجھا رہا ہوں امام علی مقام نے فرمایا خجور کی گھٹلی اٹھا کے اگر تو اسے خجور کی گھٹلی کہے یہ دین ہے کیونکہ تو حقیقت کو مان رہے ہیں اگر تو اسے سنگ ریزہ کہے پتھر کا ٹکڑا کہے پھر تو بے دین ہے اسلام ہمیں دوکھے میں نہیں رہنے دیتا اسلام ہمیں حقیقت تک پہنچاتا ہے جو خجور کی گھٹلی کو سنگ ریزہ کہے وہ دوکھے میں وہ گمراہ ہے وہ فکری مغالتے میں اسلام کہتا ہے حقیقت کو مانو دین کہتا ہے حقیقت کو مانو خدا اسے مانو جو خدا ہے رسول اسے مانو جو رسول ہے ولی اسے مانو جو ولی ہے جس طرح کوئی جھوٹا شخص نبی نہیں ہو سکتا جس طرح کوئی فاسق و فاجر اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا اس طرح پتھ آگ سورج اور مخلوق یہ خدا نہیں ہو سکتے خدا وہ ہے جو واجب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حجائی نعرہ تحقیق علمائیہ اہل سلاح نعرہ حسینیہ لبیتے یا حسینیہ میں نے چار صفتیں بیان کی ہیں التوحید کے مضمون کو بیان کرنے کے لیے زیادہ نہیں ارز کر رہا کہ گفتگو مشکل نہ ہو یہ چار اگر یاد رہیں تو بنیات پختہ ہو جائے گی اتنا ارز کروں گا کہ جب انسان اس پر سوچنا شروع کرتے ہیں تو پھر ذہن میں آتا ہے اللہ کیسا ہوگا تو اس پر زیادہ عقل کے گوڑے نہ دڑائیں کیونکہ آپ کی عقل جتنا بھی سوچے گی نا وہ خالق کو مخلوق کے دائرے میں لا کے سوچے گی کہ اللہ کیسا ہے تو جو ذہن میں آئے گا وہ مخلوق ہے وہ اللہ ہے آپ اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے لائسہ کا مثل ہی شہی ان اسے مخلوق کے دائرے میں لا کے نہ سوچیں وہ خالق ہے وہ اللہ ہے اس کو اس کی شانوں کے مطابق سوچیں اور حضور حیدر کرار کا فرمان اس سے میں مدد لے رہا ہوں اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے شیرِ خدا کا فرمان ہے من دلہ ذاتوہو علا ذاتہی اللہ کی ذات اللہ کی ذات کے ذریعے ہی سمجھی جا سکتی ہے اللہ کی ذات ہی دلیل ہے اللہ کی ذات پر تو اس لیے زیادہ عقل کے گھوڑے نہ دھڑائیں کہ اللہ کیسا ہے اور اس کے حوالے سے زیادہ سوچیں بچار نہ کریں ایک جملہ بس یاد رکھیں ہم ایک ایسی ذات کو مانتے ہیں جو ہماری عقل سے بلانات ہے سمجھ کے دائرے میں نہیں آسکتی وہ ایک ایسی ذات ہے ہم اس دنیا میں ان فانی آنکھوں سے اسے دیکھ نہیں سکتے ہیں لیکن اسے محسوس کیا جا سکتے ہیں میں ایک دفعہ ناروے گیا تو وہاں سکول کی کلاسیں مسجدوں میں آتی ہیں ناروے جو ہے یہ ریلیجیس سٹیٹ ہے مذہبی ریاست ہے عیسائیوں کی ریاست ہے تو سکولوں کے بچے وہ مسجدوں میں بھی بیجتے ہیں چرچوں میں بھی بیجتے ہیں مذہب کی معلومات کے لئے وہ بچے پھر آکے سوال بھی کرتے ہیں تو میں تو وہاں وزٹ پہ گیا ہوا تھا ایک سوال ان بچوں نے کیا جو سکولوں سے آئے تھے کہ جی کیا ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اگر نہیں دیکھ سکتے تو پھر ہم نہیں مانتے اگر دیکھ سکتے ہیں تو پھر بتائیں کیونکہ وہ سارے غیر مسلم تھے ہم تو دنیا کی ہر چیز کو نہیں دیکھ سکتے ہیں مثلاً کھانا آپ کے سامنے پڑا ہوئے ذائقہ دیکھ سکتے ہیں کہتے ہیں نا میں چک کے بتاتا ہوں کیسا بنا ہے گھر والی نے کھانا بنا کے رکھا ہے وہ پوچھتی ابھی کیسا بنا ہے اب کہتے ہیں میں نے ابھی چکھا نہیں چک کے بتاتا ہوں تو دیکھ کے کیوں نہیں بتا دیتے ہیں ہر چیز آنکھ کی رینج میں یہ اصولی غلط ہے کہ ہر چیز آنکھ کی رینج میں آ جائے چیزوں کا ذائقہ آنکھ کی رینج میں نہیں آتا امام غزالی نے کیمیا سعادت میں احیاء علوم الدین میں لکھا ہے اللہ دل کی آنکھ سے نظر آتا ہے تو جو اس دنیا میں انڈا ہے یعنی دل کی آنکھ نہیں رکھتا وہ حشر کے میدان میں بھی اللہ کا دیدار نہیں کر سکے یہ اصولی غلط ہے کہ ہر چیز ان مادی آنکھوں سے نظر آتی جب آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں نیند کی آلت میں خواب دیکھتے ہیں ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں خواب کن آنکھوں سے دیکھتے ہیں دل کی آنکھ بتا چلا اندر بھی آنکھیں ہیں جنہیں بصیرت کہتے ہیں اندر بھی آنکھیں ہیں جنہیں فراست کہتے ہیں سب کچھ یہ آنکھیں نہیں یا صرف یہ آنکھیں نہیں جب بندہ سویا ہوتا ہے نیند کی آلت میں یہ آنکھیں تو بند ہیں اور آپ خواب دیکھتے ہیں اور اٹھ کے سناتے ہیں فلان فلان آیا تھا میں نے خواب میں دیکھا ہے اس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے تھے رنگ بھی دیکھیں ان آنکھوں سے دیکھنے کے لیے انہیں کھولنا ضروری ہے اگر اس وقت آپ یہ آنکھیں بند کریں سامنے بیٹھا ہوا بندہ نہیں نظر آئے گا کھولیں گے تو نظر آئے گا جب آپ سوئے ہوئے ہیں آنکھیں تو بند ہیں تو خواب کیسے دیکھ رہے ہیں پتہ چلتا ہے اندر بھی آنکھیں ہیں ان آنکھوں کو بیدار کریں اگر کسی کی وہ آنکھیں اس دنیا میں بیدار ہو جائیں اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ اسے کشم کی شان اتا کر دے وہ قبروں کے حالات دیکھ لیتا ہے وہ فرشتوں کی زیارت کر لیتا ہے اللہ اسے نبیوں کی زیارت اتا فرما دیتا ہے مدینہ منورہ میں جماعت منزل پہ پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پری رحمت اللہ تعالی ان کے نام پر ہے مدینہ منورہ میں جماعت منزل وہاں پیر سید مسکین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی سے ملاقات ہوئی انہوں نے ایک واقعہ سنایا جس میں انہوں نے فرمایا مجھے حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ نو کی زیارت ہوئی تو جس کی دل کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں اللہ پھر اپنے پیاروں کا دیدار اسے اتا فرما دیتا ہے یہ اصولی مادہ زدوں کی طرف سے غلط ہے کہ آنکھوں سے خدا دکھائیں ہر چیز ان آنکھوں سے نہیں دیکھی جاتی جس طرح کھانے کا ذائقہ نہیں دیکھا جاتی ہوا یہاں موجود ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں پر نظر آ رہی ہے کتنی چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم محسوس کرتے ہیں دیکھ نہیں سکتے کتنی چیزیں ایسی ہیں جنہیں محسوس کی ہوا کو ہم محسوس کرتے ہیں پر ہوا نظر تو نہیں آتی ایک عورت چرخہ چلا رہی تھی تو اس سے فقہ کے ایک امام ہے انہوں نے پوچھا کہ تو اللہ کو مانتی ہے اس نے کہا مانتی ہوں چونکہ اس زمانے میں کوئی لوگ مانتے تھے کوئی نہیں مانتے تھے مشترکہ معاشرہ تھا مسلمان بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں انہوں نے پوچھو تو اللہ کو مانتی ہے اس نے کہا مانتی ہوں ایک خدا کی عبادت کرتی ہوں انہوں نے کہا کیسے مانتی ہو کوئی دلیل اس نے کہا یہ چھوٹا سا چرخ ہے یہ میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے نہیں چلاتی تو نہیں چلتا اتنی بڑی کائنات کسی کے چلانے کے بغیر خود بخود کیسے چلتے ہیں آپ ایک کاغذ پر لکھائی دیکھیں کہ کچھ لکھائی ہوئی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلم خود بخود بن گیا اور کاغذ خود بخود بن گیا اور کلم خود بخود کاغذ کے اوپر آ گیا اور خود بخود ہی کلم نے لکھنا شروع کر دیا اور یہ جملہ کلم نے لکھ دیا کہہ سکتے ہیں لکھائی دیکھ کر لکھنے والے کو آپ مان لیتے ہیں چاہے لکھنے والا سامنے نہیں لیکن کاغذ کے اوپر لکھائی دلیل ہے کہ کوئی لکھنے والا ہے لکھائی دیکھ کر لکھنے والے کو مان لیتے ہیں اتنی بڑی خدائی دیکھ کر بنانے والے کو نہیں مانا دی تو میں نے آپ کے سامنے جو اب تک مضمون بیان کی ہے چار شانے اللہ تعالیٰ کی جو خاص ہیں اللہ کے ساتھ وہ مخلوق میں سے کسی کی طرف ہم منصوب کر ہی نہیں سکتے وہ چار خاص شانے بیان کی ہیں زیادہ نہیں عرض کر رہا کہ گفتگو بوجل نہ اور وقت بھی زیادہ نہ گزرے اور دوسری بنیادی بات میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی نشانیوں کو دیکھا جا سکتا ہے محسوس کیا جا سکتا ہے اس کی ذات کو ان سر کی آنکھوں سے اس دنیا میں ہم اس کا دیدار نہیں کر سکتے ہاں آخرت میں اس کا دیدار ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر کیا اب اس کی صفات جس طرح ذات میں کوئی شریک نہیں اس طرح اللہ کی صفتوں میں بھی کوئی شریک نہیں ہم اللہ کی ذات کو بھی لا شریک مانتے ہیں اللہ کی صفات کو بھی لا شریک مانتے ہیں اب آپ کہیں گے بھئی ہم تو مانتے ہیں نبی علم غیب رکھتے ہیں اللہ ولیوں کو فراست عطا کرتا ہے تو آپ کس طرح کہتے ہیں کہ اللہ کی صفتوں میں کوئی شریک نہیں ہے مرد زندہ کیے ہیں حضرت عیسیٰ نے مرد زندہ کرنا تو اللہ کا کانک ہے تو حضرت عیسیٰ نے مرد زندہ کیے ہیں نبیوں کے موجزات ہم مانتے ہیں تو پھر لا شریک کیسے ہوگی صفتوں میں لا شریک اللہ کیسے ہوا دوبارہ عرض کر رہا ہوں جیسے ہم اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں مانتے اس کی صفتوں میں بھی کسی کو شریک نہیں مانتے صفتوں میں وہ لا شریک کیسے ہے نبیوں سے جو شانے ظاہر ہوتی ہیں یا ولیوں سے یہ اللہ کی دیوئی صفتیں ہیں لیکن اللہ کے پاس جو صفتیں ہیں وہ ذاتی ہیں وہ کسی کی دی ہوئی اس لئے وہ لا شریک ہے کہ نبیوں کے پاس جب صفتیں ہیں کہ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں ڈوبے سورج کو پلٹا رہے ہیں پتھر سے کلمہ پڑھا رہے ہیں تو یہ شان کس نے دی ہے اللہ نے دی ہے یہ ذاتی طور پر نہیں اللہ کی دی ہوئی ہے تو اللہ کو کس نے دی ہے اللہ کی تو ذاتی ہے اللہ کی ذات میں یہ صفتیں ہیں اس لئے ہم اللہ کو صفتوں میں بھی لا شریک مانتے ہیں کہ اور کسی کے پاس جو بھی خوبی ہے وہ خوبی وہ صفت وہ کمال اس کا ذاتی نہیں ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے ہاں اللہ کی جو شانے ہیں وہ اللہ کی ذاتی ہے اس لئے اللہ اپنی صفات میں بھی لا شریک توحید کے حوالے سے میں نے ایک دو بنیادی باتیں اگر یہ ذہن میں رہے گی تو آپ اپنے ایمان کو فتنوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں توحید اور رسالت کا باہمی تعلق کیا ہے قرآن کا موضوع توحید ہے لیکن قرآن کا عنوان رسالت ہے توحید اور رسالت میں باہمی تعلق کیا ہے توحید دعویٰ ہے رسالت دلیل ہے توحید دعویٰ ہے رسالت اس کی دلیل ہے توحید موضوع ہے رسالت اس کا عنوان ہے یعنی رسالت وہ شئے ہے جس سے اللہ اپنی توحید کو ثابت کر رہا ہے اللہ ایک ہے اس پر سب سے بڑی دلیل وجود مصطفیٰ ہے سورج دلیل ہے چاند دلیل ہے کائنات میں مخلوقات دلیل ہیں یہ ترتیب یہ حسن ترتیب دلیل ہے اللہ کی ذات پر لیکن سب سے بڑی دلیل رسالت ہے نبی کے بغیر اللہ کی پیچان نہیں ہو سکتی توحید اور رسالت کا باہمی تعلق یہ ہے اللہ نے قرآن پاک میں دعویٰ کیا ہے قیامت کے دن زمین بولے گی جس زمین پہ آپ بیٹھے ہیں یہ گوائی دے گی یا اللہ یہ ذکر امام علی مقام سننے کے لئے بیٹھتے تھے قیامت کے دن زمین بولے گی اب لوگ آگئے حضور کی بارگاہ میں زمین بولے گی پتھر بولے گی میرے آقا کریم نے فرمایا وہ تو اللہ ہے وہ کیسے نہیں بلوا سکتا جبکہ میں اس کا رسول پتھروں کو بلوا سکتا ہوں ابو جال کی بند مٹھی میں حضور نے کنکریوں سے کلمہ پڑھوایا یا نہیں پڑھایا تو توحید دعویٰ ہے رسالت دلیل ہے قرآن پاک میں دعویٰ ہے زمین بولے گی قیامت کے دن میرے آقا کریم نے اس کی دلیل دی ہے ابو جال کی مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھ کے سنایا تو توحید و رسالت کا باہمی تعلق یہ ہے اللہ کی ذات کی معرفت ہوئی نہیں سکتی جب تک رسالت کی غلامی نہ اپنائی جائے ممکن ہی نہیں کہ کوئی اللہ تک پہنچے طالب علم ہوں پر جانتا ہوں ممکن کا لفظ کہاں بولا جاتے ممکن ہی نہیں کہ کوئی اللہ کو راضی کر سکے کوئی اللہ تک پہنچے کوئی اللہ کی صحیح معرفت اصل کر سکے یہ ممکن ہی نہیں جب تک رسول کی غلامی اختیار نہ کریں دروازہ رسالت وہ واحد راستہ ہے جو مخلوق کو خالق تک پہنچا جاتا ہے اور رسول کا دروازہ چھوڑ کے بندہ ٹھوکریں تو کھا سکتا ہے اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتا رسول کے دروازے کو چھوڑ کے اللہ کو ڈونڈ دے رہو ٹھوکریں کھاتے رہو گے اللہ نہیں ملے گا رسول کے دروازے پہ آ جاؤ اللہ کو ڈونڈنا نہیں پڑے گا اللہ خود مل پڑے گا نعرے تکبیر نعرے رسال نعرے حجری نعرے حجری علمائے اہل سنت حرہ حسینیہ توحید اور رسالت کا بہمی تعلق اللہ اور اس کے رسول کی ذات میں فرق ہے اللہ خالق ہے رسول مخلوق ہے اللہ اور اس کے رسول کی ذات میں فرق ہے بعد میں کوئی فرق نہیں معاملے میں کوئی فرق نہیں جو معاملہ آپ رسول کے ساتھ کر رہے ہیں وہ معاملہ آپ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں جو رسول کی بیعت کرے قرآن کہتا ہے جنہوں نے رسول کی بیعت کی ہے انہوں نے اللہ کی بیعت کر لیے جو رسول کے دروازے پہ آگئے ہیں وہ اللہ کے دروازے پہ آگئے ہیں ازان من اللہ ورسول ہی جسے رسول بلائے اسے اللہ بلارا ہے برات من اللہ ورسول ہی جسے رسول آزاد کرے اسے اللہ آزاد کر رہا ہے میں یوتیر رسول فقد عطا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی ہے اس نے اللہ کی اطاعت کر رہا ہے اور پورے قرآن کا خلاصہ ہے یہ آیت اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو رسول کی غلامی اختیار کر جاؤ تم رسول کے بن جاؤ اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے نارے تکبیر نارے اسان نارے حیدری نارے حسین یہ توحید اور رسالت کا بہمی تعلق ہے زیادہ بات نہ بھی یاد رہی یہ ایک جملہ یاد رکھیں اللہ اور اس کے رسول کی ذات میں فرق ہے پر بات میں کوئی فرق معاملے میں کوئی فرق جو معاملہ آپ رسول کے ساتھ کر رہے ہیں وہ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے پیجے ہوئے ہیں اللہ تو اونٹنی بیجے نا حضرت صالح علیہ السلام نے دعا مانگی تھی تو ایک اونٹنی پتھر سے پیدا ہوئی تھی اللہ نے اس اونٹنی کا عدب فرض کر دیا قیدار نامی شخص نے اونٹنی کی کونچیں کاٹی ہیں کونچ کسے کہتے ہیں یہ پیر کی جو ایڑی ہے اس کے پیچھے ایک موٹی رگ ہوتی ہے جو پندلی کی طرف اٹھتی ہے اس کو کونچ کہتے ہیں اس پر پیر کھڑا ہوتا ہے اگر آپ کونچ کاٹ دینا تو آدمی اپنے وزن پر کھڑا نہیں ہو سکتا پیر کی جو ایڑی ہے اس کے پیچھے موٹی رگ وہ وزن اٹھاتی ہے اونٹنی کی کونچیں قیدار نے کانٹ دی اونٹنی گر گئی اللہ نے اس پوری قوم کو اٹھا کے زمین پہ پٹک دیا انہوں نے رسول پہ تلوار چلائی تھی یا رسول کے موجزے پہ اونٹنی پہ تلوار چلائی وہ اونٹنی جو رسول کی دعا سے پیدا ہوئی ہے اس اونٹنی کی بیدبی کی اللہ کا عذاب آ گیا جب رسول کی اونٹنی کا عدب اتنے ہے تو خود رسول کا عدب کتنا اس لیے یہاں بڑے عدب کی اور بڑی ایتیات کی ضرورت ہے رسول اللہ کا ذکر کرنا ہے تو لفظ بھی خاص بولنے ہیں عام لفظوں سے نہیں کرنا چونکہ یہ اللہ کے رسول ہیں کسی اور کے موں سے نکلے تو تھوک کہہ سکتے ہیں نبی پاک کے دہان پاک سے نکلے تو اسے لواب دہان شریف اور میں محض جذبات میں نہیں نفذ بور رہا بڑے تحمل سے اور اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں آب زمزم آب کوثر جنتی مشروبات ایک طرف پڑے ہوئے ہوں ایک طرف حضور کا لواب دہان ہو اور مجھے کوئی کہے بھی ان دو میں سے ایک کو لے سکتے ہو دونوں کو نہیں یا لواب دہان اٹھالو یا آب کوثر یا آب زمزم میں اور سارے مشروبات چھوڑ دوں گا نبی کے لواب دہان کو سب سے قیمتی پانی لواب دہان مبارک ہے اس لیے اب اس کا ذکر کرنا ہے تو لفظ عام نہیں بولنے یہ رسالت کا عدب ہے پیروں میں آگے جوڑے گائے کے چمڑے کے نالین فتاوہ علمگیری میں اگر کسی نے نالین کو نوائل کہا کافر ہو جائے ایمان ختم ہو گیا ایمان کا تعلق دل سے ہے بعض اوقات بندہ اپنا ایمان ختم کر چکا ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا زبان کا بڑا تعلق ہے ایمان کے ساتھ چٹکی بجانے میں وقت زیادہ لگتا ہے اگر کوئی ایمان کے منافی لفظ بندے نے زبان سے نکال ہے چٹکی بجانے میں وقت زیادہ لگتا ہے بندے کا ایمان پہلے ختم ہو جاتے ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولنا ہے تو صرف ایتیاد نہیں بڑی ایتیاد کی ضرورت ہے فتحالہ عالمگیری میں ہے جس نے حضور کے نالین کو نوائل کہا کافر ہو جائے جیسے ہم کسی کے کہتے ہیں نا جتڑی یہ جتڑی کا لفظ جو ہے تصغیر کا سیگہ ہے اگر حضور کے نالین پاک کے لیے بولا ایمان ختم ہو جائے نالین کا عدب کرنے ہیں انہیں نالین کہنے ہیں نالین شریفین اور پیشاب کو بول مبارک اور یہ مبارک کا لفظ بھی بے ساختہ نہیں میں کہہ رہا سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں اور حقیقت یہ ہے کہ حضور کا بول بھی مبارک ہے چونکہ وہ رسول اللہ ہے پسینہ اس سے عام طور پر نفرت کی جاتی ہے پر حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں ایک صحابی جنگ میں کھڑے ہیں جب تلواریں چلنے لگیں وہ کانپنے لگیں نو عمر تھے بارہ تیرہ سال عمر تھی میرے آقا کریم نے انہیں اپنے سار طرف بلایا وہ حضور کی خدمت میں آئے تو آپ نے بغل میں لیا وہ صحابی کہتے ہیں جب چادر مبارک اٹھائی ہے حضور نے بغل میں لیا تو حضور کی بغل مبارک چمک رہے تھے پسینہ نچڑ رہا تھا میں نے کسی پھول میں ایسی خوشبو آج تک نہیں سوں گی جیسی خوشبو بغل مبارک سے آ رہا ہے یا اللہ جو اس پہ سبحان اللہ کے اسے حضور کی خوشبو عطا فرمان رسالت کے ساتھ حسنین کریمین کا تعلق کیا ہے حسنین کا ذکر کرتے ہوئے میرے آقا کریم نے فرمایا ہما رہانتا یا حسنین میرے پھول ہے حسنین میرے پھول ہے پھول میں جو کچھ ہوتا ہے وہ تنے کے راستے ہی جاتا ہے پھول میں جو کچھ ہوتا ہے وہ تنے اور جڑ کے تعلق کی وجہ سے ہی ہوتا ہے میرے آقا کریم نے فرما دیا حسنین کی جو شانے ہیں وہ میرے آئی فیض ہے میری ہی برکتیں ہیں حسنین میرے پھول ہیں اور دوسرے مقام پر حدیث پاک ہے میں اور آپ حضور کی سنتیں پوری کر سکتے ہیں داڑی شریف رکھ سکتے ہیں امامہ شریف پہن سکتے ہیں سنت کے مطابق ناخن کاٹ سکتے ہیں پہلے کس انگلی کے کاٹنے ہیں بعد میں کس انگلی کے کاٹنے ہیں اس طرح ناخن کاٹ کے ہم کہہ سکتے ہیں ابھی سنت کے مطابق میں نے ناخن کاٹے لیکن کیا ہم انگلیوں کی شکل بھی حضور کے ہاتھ مبارک کی طرح بنا سکتے ہیں ہم سنتیں تو پوری کر سکتے ہیں لیکن جسم کی بناوٹ ہم شکل پیغمبر بنا سکتے ہیں وہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کے ظاہری وجود بھی اللہ نے ہم شکل پیغمبر بنایا ہے ذرا غور سے سنے میں کیا عرض کرنے لگا ہوں چیرہ امام حسن کا ہے ہونٹ حضور کے چیرہ امام حسن کا ہے پیشانی حضور کی نظر آ رہی ہے اور یہ میں حدیث کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں سر سے لے کے سینے تک امام حسن حضور کے مشابہ ہیں اور سینے سے لے کے قدمین تک امام حسین حضور کے مشابہ ہیں دونوں شہزادے اکٹھے کھڑے ہوں تصویر مصطفیٰ نظر آتی ہے برینی کے تاجدار نے اسی لیے کہا مادوم نہ تھا سایہِ شاہِ سدھلین اس نور کی جلوہ گاتی ذاتِ حسنین تمثیل نے اس نور کے دو حصے کر دیئے آدے سے بنے حسن آدے سے حسین دونوں شہزادے اکٹھے کھڑے ہوں کسی نے نعرہ بلند کیا تھا شہیدانِ کربلا شہیدانِ کربلا کنارے سے مجھے یہ بات یاد آئی ہے ایک یہ ہے کہ بندہ صرف مومن ہے اور وہ فضائل اس کو حاصل نہیں ہاں شہید ہوئے تو شہادت کی وجہ سے اب اس کو فضیلتیں مل گئیں اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو شہید ہو رہا ہے وہ شہادت سے پہلی بڑے فضائل کا مالے ہیں کربلا والے کون سے شہید ہیں شہادت کے بعد ان کو فضیلتیں ملی ہیں یا شہادت سے پہلی وہ بڑے فضائل والے ہیں ابھی ان پہ نماز فرض نہیں ہوئی حسنین کریمین پہ نماز فرض نہیں ہوئی جب میرے آقا کریم نے یہ اعلان کیا تھا ان الحسنہ والحسینہ سیدہ شباب احل الجنہ میرے نوازِ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار بتا چلا نمازیں پڑھ کے وہ جنتی جوانوں کے سردار نہیں بنے وہ عزلی سعادت لے کے دو دن میں آئے ایک ہے شہادت کی وجہ سے فضیلت مل جانا ایک ہے فضیلت والوں کا شہادت پانا کیا فضائل ہیں ان کے ہاتھ امامِ حسین کا ہے انگلیاں حضور کی نظر آ رہی ہیں قدم امامِ حسین کے ہیں تلوہ حضور کا نظر آ رہا ہے بریلی کے تاجدار اسی لئے کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی ظاہرہ ہے کلی جس میں حسین اور حسن کیا بات رضا کیا بات ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب بات بڑی اور موں چھوٹا بات بیان کرنے کا حق نہ عطا ہو سکتا مضمون بڑا اور علم تھوڑا یہ کون کہہ رہے ہیں کہ میرا علم تھوڑا اور ان کی شان زیاد ہے وہ عالی حضرت جب بحر العلوم ہے جو علم کا سمندر ہے جو مرچہ العلماء ہیں جن کے شاگرد صدر العفادل ہیں وہ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں اللہ نے مجھے دین کی بڑی سمجھ عطا کی ہے پر میرے پاس اتنا علم نہیں کہ میں حسنین کی ساری شانے بیان کر سکوں میں مانتا ہوں میرا علم تھوڑا ہے حسنین کی شانے بلند ہے اس لئے علم حضرت نے لکھا کیا بات ہے کیا بات ہے صحیح لکھے علم حضرت نہیں ہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی ظاہرہ ہے شیخ الاسلام حضرت خاجہ کمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی محفل میں ایک شخص نادخانی کر رہا تھا پھر منع کے پڑھنے لگا اس نے کہا جی میں اب سیدہ نسائل عالمین کی منقبت پڑھنے لگا ہوں جب اس نے کہا میں سیدہ پاک کی منقبت پڑھنے لگا ہوں تو حضرت شیخ الاسلام خاجہ کمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ٹھہر جاؤ رک جاؤ وہ رک گیا آپ نے سامین سے مخاطب ہو کے فرمایا بھی اگر کسی کا وضو نہیں نہ تو اٹھ کے وضو کر کے آؤ ہم نے حضور کی پیاری بیٹی کا ذکر بغیر وضو کے نہیں یہ ہیں اہل سنت کے بزرگ ذکر کرنا تو رہ گیا ایک طرف جو کہتے ہیں ذکر سننا بھی ہے بی بی پاک کا تو با وضو بیٹھ کے سننا یہ حضرت شیخ الاسلام خاجہ کمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فرمایا اگر کسی کا وضو نہیں توٹ کے وضو کر کیا ہو ناد خان سے کہا ٹھہر جاؤ اور پھر آپ نے فرمایا اگر کسی شیر میں اس نے بی بی پاک کا نام لیا جیسے کہ شائر لکھ دیتے ہیں عام طور پر شیر کے اندر جس کی منقبت پڑھ رہے ہیں اس کا ذاتی نام لیتے ہیں تو حضرت خاجہ کمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر کسی شیر میں اس نے بی بی پاک کا نام لیا تو یوں سینہ تان کے سار اٹھا کے نہیں سننا نگاہیں جھکا کے سننا بی بی پاک کا نام آئے نگاہیں عدب سے جھکا لیں حشر کے دن تو ساری جھکائیں گے ہمارے بزرگوں نے فرمایا دنیا میں ان کا نام بھی آ جائے تو عدب سے نگاہیں جھکا لیں دنیا میں ذکر تو آلِ بیعت کا کوئی بھی کر سکتا ہے ذکر کوئی بھی کر سکتا ہے پر اگر اس ذکر میں عدب نظر آئے گا تو آلِ سنت کی محفلوں میں نظر آئے گا اگر ان پاکستیوں کے ذکر کا عدب آپ کو نظر آئے گا تو ان محفلوں میں نظر آئے گا اور میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا وہ ہستیاں بہت بڑی ہیں ان کا ذکر یوں نہ کیا کریں کہ میں علی پڑھن لگا ہوں شاید میں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ نام بغیر لقب کے لیا ہو ورنہ میں تو جب کہتا ہوں حضور حیدر کرار سیدنا علی المرتضی حضرت مولا علی میں تو ایک طالب لوں ہمارے جو علماء ہیں بزرگ ہیں انہیں پڑھ کے دیکھیں یا ان کی تقریریں سن کے دیکھیں ہمارے ہاں رواج نہیں ہے بغیر لقب کے نام لینا ہم نام لیتے ہیں تو عدب کے ہماری عقاد کیا ہے ان کا نام لینا ہے تو عدب سے لینا ہے ان کی نسبت کا خیار رکھنا ہے نسبت کی بات ہی آپ کو سمجھانے لگاؤں باپ اگر بیٹے کو نراز ہو تو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے باپ کا مقام زیادہ ہے بیٹے کو جڑکنا چاہے تو جڑک سکتا ہے یا نہیں جڑک سکتا ہے غصے بھی ہو سکتا ہے تھپڑ بھی مار سکتا ہے لیکن حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ جہل کریم کبھی حسنین کو نراز نہیں ہوئے ایک غلام نے پوچھا ایک خادم نے پوچھا تو حضور حیدر کرار نے فرمایا ٹھیک ہے حسنین میرے بیٹے ہیں پر حضور کے نواسے بھی تو ہیں میں کیسے سمجھا سکتا ہوں اس عدب کو جو کہ خود میرے اپنے جذبات ہی میری زبان کا ساتھ نہیں دے رہے اے حیدر کرار میں کہاں سے لفظ لاؤں جو آپ کے عدب کو بیان کر سکے کہ آپ نے رسول اللہ کا عدب کتنا کیا ہم نے عدب کا نام سنا ہے لیکن حضور حیدر کرار شیرِ خدا نے جتنا عدب کیا ہے نا رسول اللہ کا ہم نہیں بیان کر سکے میں کہاں سے وہ لفظ لاؤں جو حضور حیدر کرار کے عدب کو بیان کر عدبِ رسالت کو عید نامہ لکھ رہے ہیں آپ لکھ رہے ہیں معایدہ سلح کا معایدہ ہدیبیہ کے میدان میں تو جو مکہ سے سفیر آیا ہے اس نے کہا رسول اللہ کا لفظ مٹا دو شیرِ خدا نے مٹایا کلم رکھ دی ہے کہا علی کا کلم رسول کے لفظ کو مٹا نہیں سکتا اے شیرِ خدا آپ کے عدب کو یہ غلام سلام پیش کرتے ہیں آپ نے اعلان فرمایا ہے سلونی امہ شیطم جو پوچھنا ہے پوچھو میں جواب دوں گا لیکن حضور کے وسال کے باب فرمایا ہے حضور کی موجودگی میں وسال سے پہلے نہیں فرمایا اور کوفے میں جا کے فرمایا ہے مسجد نبی میں نہیں فرمایا کیا عدب ہے شیرِ خدا کا ہم نے عدب کا نام سنا ہے شیرِ خدا نے عدب کر کے دکھا ہے عدب سکھایا ہے امت کو شیرِ خدا نے اللہ آپ سب کو حاج نظیم کرے حاج کی مختلف نیتیں ہوتی ہیں ایک تمتو ہے ایک کران ہے ایک افراد ہے وقت نہیں میں تشریح کروں صرف نام آپ کو بتا رہا ہوں تمتو کران افراد یہ مختلف نیتیں ہیں جب آپ حاج پہ جائیں گے نا آپ میں سے کوئی تو انشاءاللہ اس وقت میں آپ کو اس کی تفصیل بتا دوں گا جو لوگ حاج پہ جاتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے وہ کیا نیت کر رہے ہیں میرے آقا کریم جب حاج پہ تشریف لے گئے آپ مدینہ منورہ سے گئے حضرت علی شیرِ خدا کرم اللہ و وجہ الکریم یمن سے آئے آپ اس وقت یمن میں تھے اب مکات سے گزرتے ہوئے نیت کرنی ہیں کہ کون سا حاج کرنا ہے میرے آقا کریم نے حج کران کی نیت کی ہے شیرِ خدا مکہ میں آگئے ہیں حضور مکہ میں پہنچ گئے ہیں ملاقات ہوئی میرے آقا کریم نے فرمایا کہ شیرِ خدا کس حاج کی نیت کی ہے تمتو کی افراد کی قرآن کی شیرِ خدا جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب مکات سے گزر رہا تھا نا تو میں نے ارز کیا یا اللہ جو تیرے نبی کی نیت ہے وہی میری نیت ہے میں مکہ جا کے حضور سے پوچھ لوں گا یا رسول اللہ آپ کی نیت کیا ہے حضور آپ بتا دیں جو آپ کی نیت ہے میں وہی کر کے آیا اے شیرِ خدا آپ کے عدب کو یہ غلام سلام پیش کر دی آپ نے امت کو عدبِ رسالت سے کہا دی ہے آپ نے امت کو عدبِ بارگاہِ رسالت سے کہا دی ہے فرمایا حسنین میرے بیٹے ہیں میرے لال ہیں باپ بیٹے کو نراز ہو سکتا ہے پر میں کیوں نہیں حسنین سے اس طرح نراز ہوتا ہے یہ میرے بیٹے ہیں پر حضور کے نواسے بیتے ہیں حضور کے نواسے بیتے ہیں اگر اس نسبت کا خیار رکھیں تو مردِ دم زبان بے کلمہ جاری ہو جائے گا اگر حضور کی اس نسبت کا توحید و رسالت کے حوالے سے چند ایک پہلو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے میدانِ کربلا سے امامِ علی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرکارِ سید و شہدہ توحید و رسالت کے حوالے سے ایک ایک فرمان آپ کا میدانِ کربلا سے عرض کر رہا ہوں اور پھر گفتگو کو سمیٹوں گا نو اور دس کی درمیانی رات امامِ علی مقام قرآنِ پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں اور آنکھ لگ گئی ہے قرآنِ پاک سینے پہ ہے حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ سانی زہرہ حاضر ہوئی ہیں تو وہ پاس بیٹھ گئی ہیں امامِ علی مقام آرام فرما ہے کچھ دیر بعد آنکھ کھلی تو امامِ علی مقام کی آنکھوں میں آنسو تھے فرمایا ابھی خواب میں رسول اللہ تجریف لائے تھے اور آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگی ہے اللہم آتِ الحسینہ سبرم و اجرہ اے اللہ میرے نوازِ حسین کو سبر اور اجرہ تا فرما پتہ چلتا ہے امام حسین امامِ علی مقام سرکارِ سید و شہدہ کربلا میں ہیں تو حضور کی توجہ نہیں ہے حضور کی نکاح نہیں ہے دس محرم لڑائی شروع نہیں ہوئی جنگ سے پہلے آپ کے غلاموں میں غلام ہے بریر بن خدین کربلا کے شہیدوں کے نام پڑے تو ان میں آپ کو یہ نام ملے گا بریر بن خدین تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ وہ میرا موضوع نہیں ہے صرف اشارہ کر رہا ہوں واقعہ آپ کو بریر کا ہی سناوں گا کربلا میں کموں بیش اٹھارہ صحابہِ کرام شہید ہوئے ہیں امامِ علی مقام سے پہلے اہلِ بیعت پر رسول اللہ کے صحابہ نے اپنی جانے قربان کی اور اگر کبھی میں یہاں اس موضوع پر بیان کرنے کے لیے آیا کہ کربلا میں صحابہ کون سے شہید ہوئے ہیں تو پھر ان سب کی تفصیل ارز کروں گا اہلِ تشیعوں کی کتابوں میں بھی اے حبیب ابن مظاہر شہید ہوئے مسلم بن اسچہ شہید ہوئے حانی بن عروہ شہید ہوئے عبداللہ بن حمیری شہید ہوئے یہ سب صحابہ ہیں جن کے میں نام لے رہا اور میدانِ کربلا میں شہید ہوئے ہیں انس بن حارِ سحال کی رسول اللہ کے صحابی ہیں کربلا میں شہید ہوئے وہ جو غزوہِ ہنین میں شامل ہیں حضور کے ساتھ کافروں کے مقابلے میں جنگیں لڑتے رہے شہید کربلا میں آگے ہوئے اور ایک صحابی وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے ہیں جو بیعتِ ردوان مالوں میں سے صلحہ دیبیہ کے موقع پر موجود تھے شہید کربلا میں آگے ہوئے وہ میرا موضوع نہیں اس لیے میں اس طرف نہیں جارا صرف میں نے اشارہ کیا کہ کربلا میں شہادت سے پہلے بریر بن خدیر یہ غلام ہے امامِ علی مقام کا لڑائی شروع نہیں ہوئی یہ مسکرار ہے بریر بن خدیر نے ایک ہنسنے والی بات کی تو ان کے پاس جو ساتھی کھڑے تھے وہ جلال میں آگے انہوں نے کہا بریر تمہیں نظر نہیں آرہا کتنا سخت دن ہے کیسا ہولناک دن ہے اور تو ہنسنے والی بات کر رہے اب دل تھام کے سنیں حضرت بریر بن خدیر نے جواب کیا دیا انہوں نے کہا میں نے سفر کیا نواسہ رسول کے ساتھ دن رات گزارے ہیں نواسہ رسول کے ساتھ امام جہاں بیٹھتے تھے اللہ کا ذکر کر دیتے اللہ کی ایسی ایسی شانے انہوں نے سنائی ہیں کہ میرے دل میں اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہو گیا میں سوچتا تھا کب ملاقات ہوگی میری میرے رب سے یہ شوق امام کی باتوں نے میرے دل میں پیدا کر دیا اب جنگ شروع ہونے والی ہے میں مسکرائس لیے رہا ہوں محبوب سے ملنے کا وقت قریب آ گیا یہ کس نے کہا ہے آقا نے یا غلام نے یہ بریر نے کہا ہے بریر بن خدیر امام کی گفتگو توحید کے موضوع پر سن کے امامِ عالی مقام نے اللہ کی جو شانے بیان کی مختلف مجلسوں میں محافل میں مقامات پر دورانے سفر جہاں آپ ٹھہرتے تھے اللہ کا ذکر کرتے تھے وہ مختلف محافل میں جو ذکر سنانا بریر نے اللہ کا اللہ سے ملنے کا شوق پیدا ہو گیا امامِ عالی مقام سے اللہ کا ذکر سن کے بریر کے دل میں اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوئے ہیں تو خود امام کے اپنے دل میں شوق کتنا ہو کربلا میں ظلم انتہا درجہ کا ہوئے اس میں کوئی شک نہیں لیکن مظلومیت کو فوکس کر کے امام کی باقی شانوں پر پردہ نہ ڈال دیں امام کی باقی شانے امت کی نظروں سے چھپا نہ امام کی باقی شانے بھی امت کے سامنے رکھیں تاریخ کی موتبر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے جو جو امام کی شہادت کا وقت قریب آ رہا تھا امام کے چیرے کا حسن بڑھتا جا رہا تھا حالانکہ غم جو ہیں وہ چیرے کو مرجا دیتے ہیں جیسے جیسے غم بڑھتا ہے نا تو انسان کا چیرہ ڈال جاتا ہے کسی کا مرجایا ہوا چیرہ دیکھیں تو ہم کہتے ہیں ابھی کیا غم ہے کیوں چیرہ مرجایا ہوا پتا چلتا ہے دل میں غم ہو تو چیرہ مرجا جاتے ہیں پر جیسے جیسے شہادت کا وقت قریب آ رہے امامِ علی مقام کے چیرے کی رونک بڑھتی جا رہا ہے سبب کیا تھا اگر بریر کے دل میں معبوب سے ملنے کا اتنا شوق ہے تو خود نواسہِ رسول کے دل میں کتنا شوق داتا گنج مقشلی حجویری بہت بڑے عارف ہیں اللہ کے حضور غوثِ پاک جن کی ہم ہر مہینے گیارویں شریف دلاتے ہیں شہنشاہِ بغداد بہت بڑے عاشق اور بہت بڑے عارف ہیں اللہ کے حضرت خاجہ موین الدین چشتی اجمیری بہت بڑے عارف اور بہت بڑے عاشق ہیں اللہ کے پر یہ تو ایک کرن ہے اس سورج کی جس کو حسین کہتے ہیں کرنے اتنی روشن ہے تو سورج کی شان کیا ہے حضرت خاجہ موین الدین چشتی اجمیری حسینی سید ہے داتا گنج بخش اور حضور شہنشاہِ بغداد حسنی سید ہے یہ تو اس سورج کی کرنے ہیں کرنے تو پھر بڑی شان والی ہیں جن کے غلام اللہ کا شوق کتنا رکھتے ہیں کہ بریر کہتا ہے شہدت کا وقت قریب آگیا ہے میرا دل خوش ہے بس اللہ سے ملاقات ہونے والی ہیں اقبال کی روح تڑپی اقبال کہتا ہے نشانِ مردِ مومن باتو گوئیم چو مرگ آیت تبسم بر لبی اُست امامِ عالی مقام کا ایک اور فرمان آپ کو سنا رہا ہوں جب حر آیا امام کی خدمت میں اور توبہ کی امام نے فرمایا حر دکھ بڑھتے جا رہے ہیں لیکن میرے دل میں اتمنان ہے دکھ بڑھتے جا رہے ہیں لیکن میرے دل میں اتمنان ہے حرنے کا اتنے بڑے دکھ اور آپ کے دل میں اتمنان آپ نے فرمایا ہاں میرے دل میں اتمنان ہے کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے سامنے ہی ہو رہا ہے یہ وہ جواب ہے جو حضرت ابراہیم خلیلاللہ نے جناب جبریل کو دیا تھا جب جبریل آئے تھے خدمت کرنے کے لیے کہ پیارے خلیل آپ آگ میں جا رہے ہیں مجھے خدمت کا موقع دے میں بچاتا ہوں آپ نے فرمایا تیری خدمت کی ضرورت نہیں جبریل نے کہا پھر اللہ سے دعا کرے آپ نے فرمایا کفانی علمہو میرے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اس کو پتا ہے اس کا خلیل آگ میں جا رہے ہیں میدانِ کربلا میں امامِ علی مقام نے حضرت حر بن یزید سے فرمایا فرمایا حر تکھ بڑھ گئے ہیں پر دل میں اتمنان ہے کیوں اتمنان ہے جو کچھ ہو رہا ہے میرے رب کے سامنے ہی ہو رہا ہے حضرت ابراہیم کے خون کی تاثیر دیکھیں امامِ علی مقام اولادِ ابراہیم میں سے آخری باترز کر رہا ہوں میدانِ کربلا میں بہتر چوہتر یا بعض اہلِ تحقیق کے نزدیک ایک سو انتیس مرد شہید ہوئے ہیں ایک سو انتیس کی روایت بھی ہیں برحال ایک سو انتیس بھی ہوں یا ایک سو چالیس بھی ہوں تیس ہزار کے سامنے تو ان کی کوئی تعداد نہیں تیس ہزار کے سامنے تو وہ مختصر دیتا تھا سب سے آخر میں جو شہید ہوئے ہیں وہ حضرت شہزادہ علی اکبر جب آپ سواری سے زمین پہ آئے ہیں اور امامِ علی مقام انہیں اٹھانے گئے ہیں تو ان کے سانس چار رہے ہیں چہرے پہ کوئی زخم نہیں سینہ گہرے گھاؤں میں ہے سینہ پٹا ہوا ہے امامِ علی مقام نے ان کا چہرہ گود میں رکھا کیا دیکھا شہزادہ علی اکبر کی آنکھوں میں آنسو ہیں امامِ علی مقام نے فرمایا میں نے کسی شہید کی آنکھوں میں آخری وقت آنسو نہیں دیکھے حیدرِ کرار کے پوتے کی آنکھوں میں آنسو کیوں آگئے شیرِ خدا کے پوتے کی آنکھوں میں آنسو کیوں آگئے تو حضرت شہزادہ علی اکبر نے عرض کیا با جان پردیس میں اپنے مسافر باپ کو اکیلا دیکھا ہے تو میری آنکھوں میں آنسو آگئے اب کافلے میں کوئی مرد نہیں رہ گیا جو آپ کے ساتھ کھڑا ہو بھائی شہید ہو گئے پانچ بھائی امام کے شہید ہو گئے بتیجے شہید ہو گئے بھانجے شہید ہو گئے آلِ اکیل آلِ جعفر شہید ہو گئے آوان و انصار سب شہید ہو گئے علی اوصل زین العابدین ہیں لیکن وہ تلوار نہیں چلا سکتے وہ شدید بخار میں مبتلا ہیں ایک میں رہ گیا تھا لیکن اب میرے جسم میں بھی سکت نہیں کہ اٹھ سکوں اپنے باپ کو تنہا دیکھ کر پردیس میں دشمنوں کے سامنے اپنے باپ کو تنہا کھڑا دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آگئے اب کوئی مرد نہیں رہ گیا جو آپ کے ساتھ کھڑا ہو امامِ آلی مقام نے جو جواب دیا ہے وہ امام کے مقامِ توحید معرفتِ توحید کا اظہار ہے امام نے فرمایا بیٹا سنو جس نے خدا کو پا لیا اس نے کھویا کیا ہے اور جس نے خدا کو کھو دیا اس نے پایا کیا ہے یعنی جس نے خدا کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا جس نے خدا کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسن ہے جس نے سب کچھ کھو کر کچھ بھی نہ کھویا ہو حسین امام علی مقام نے فرمایا جون جون دکھ بڑھتے جا رہے تھے سبر بھی بڑھتا جا رہا تھا دکھ بڑا ہے تو سبر بھی بڑا ہے اور جب سبر بڑے درجے کا ہے تو اللہ کا قرب بھی بڑے درجے کا ہے جتنا عالی درجے میں سبر ہوگا اتنا عالی درجے میں اللہ کا قرب ملے گا میں اپنی گفتگو کو توحید و رسالت اور اہلِ بیتِ اتحار اس مضمون کو ان الفاظ پر سمیٹھتا ہوں تقریباً سبا گھنٹہ اے گھنٹے سے زیادہ وقت ہو چکے مجھے گفتگو کرتے ہوئے یہ امام کی توحید و معرفت کا ہی ثبوت ہے کہ زہر کی نماز خیموں میں پڑھ کے آئے دکھوں میں ایک نماز بھی کزا نہیں لیکن پھر پسند کیا ہے کہ سر سجدے میں کٹے ہماری تاریخ میں ایک سجدہ ایسا بھی ہے کہ اوپر خنجر چڑھ رہے نیچے زبان اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تو جو تہے خنجر بھی اللہ کا ذکر کرتے رہے آج مسجدوں کے ممبروں پر ان کا ذکر ہو رہا ہے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں وہ بھی کوئی دل ہے جس دل میں دنیا کی ہر چیز کی محبت ہے پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں دل وہی خوبصورت ہے جس میں اپنے بنانے والے کی محبت ہے اللہ کی محبت ہے اللہ کے رسول کی محبت ہے اہلِ بیتِ اطحار کی محبت ہے اصحابِ کرام کی محبت ہے اور اللہ والوں کی محبت ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کے نقشے قدم پر اور محبوب کے پیاروں کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے امامِ عالی مقام کے ایک شیر پر ہی گفتگو سمیٹ رہا ہوں جب امام کو یزیدیوں نے مشورہ دیا کہ بیعت کر لیں اب حالات آپ کا ساتھ نہیں دے رہے اگر آپ نے بیعت نہ کی تو یہاں شہید کر دیے جائیں گے تو امام نے فرمایا جب جسموں کے مقدر میں بوسیدہ ہونا لکھ دیا گیا ہے جب جسموں کے مقدر میں موت کا فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم نے موت کے دروازے سے گزرنا ہے تو دشمنوں سنو ہم جیئیں گے تو اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے اور جان دیں گے تو اللہ کے راستے میں دیں گے یہ ہے توحید کی تعلیم جو میدان کربلا میں امام نے پیش کی ہے وَإِن قَانَتِ الْعَبْدَانُ لِلْمَوْتِ اُنْشَيَتْ فَقَتْلُ عِمْرَائِمِ بِسْسَيْفِ فِي اللَّهِ اَفْدَلُو جیئیں گے تو اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے اور جان دیں گے تو اللہ کے راستے میں دیں گے اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ایمانِ کامل نصیب فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے لُوے لُوے پر لے کڑیے جے تُد پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد کارجادی نے ڈرنا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّنْ بَلَا